یہ عید کی نماز کا ٹائم ہے یہ دیکھیں کتنا رش ہے اس طرف بھی بہت پبلک ہے یہ مدینہ ہیلٹن میدین اوٹل اور تیبہ بوری مطلب یہاں تک صفحہ بنیوی اور پورا رش لگا ہوا ہے فجر کی نماز ابھی ابھی ہوئی ہے بس اب عید کی نماز ہونے والی ہے اور آدے گھنٹے گھنڈر عید کی نماز ہوگی یہاں پہ بس لوگ انتظار کر رہے ہیں عید کی نماز کا ہوئے 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 یہ ایمبلنس وغیرہ جو کھڑیو ہیں سیفٹی کے لئے رکھتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایمیرزنسی وغیرہ ہو تو ہر چیز یہ لوگ دھیان میں رکھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ ہوتا ہے سب دیکھنا پڑتا ہے یہ دلہ تیبہ ہوتا لے میں سامنے قلعا اللہ اکبر ایت کی نماز کے بعد جا کے ہوتل پر جو سوئے ہیں پھر اٹھے ہی نہیں پھر جب اٹھے شام ہو گئی تھی مگرے وغیرہ پر ہمارے سب ساتھ ہیں تو ہم لوگ آپس میں ملے تھوڑا بیٹھے روم میں اور ابھی ہم لوگوں نے پلین منایا تھا کچھ باہر آکے کھانے کا ایت والا دین اور ہم لوگ آیتے ہیں سب فوڈ ماسٹر کے پاس لیکن یہاں تو اتنا رش لگاوا ہے فوڈ ماسٹر میں جگہ ملنا ہی ناممکن ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کتنا زبردست رش لگاوا ہے اور کیا کیا یہاں پر ماہول بناوا ہے یہ دیکھیں کہ کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پر سب ریسٹورنٹ پر ہے اس پر اتنا رش نہیں ہے اس پر تھوڑا سا صحیح ہے رش فوڈ ماسٹر پر تو اس طرح پبلک ٹوٹی بھی ہے جیسے موفت بٹھ رہا ہے کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ سب سچا کھانا اسی کا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست کھانا ہے کہ عوام دیکھیں ویٹنگ میں بیٹھی بھی ہے سب وہاں پر بیٹنگ پر بیٹھے ہیں ہم بھی یہاں پہ آئے ہیں اور اپنی باری کا ویٹ کر رہا ہے پتہ نہیں ہاں جگہ ملے نہیں ملے فیلمہ ہمارا اورڈر آگیا ہے راڈ کے دو بج رہے ہیں ہمارا دو بج رہے ہیں اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں یہاں ہی تیکھے کہہ کھانا رہی ہے ساوریا میں سب نے جو رات کے دو بجے کے بعد کھایا ہے کس طرح کھایا ہے صبح سے نہیں کھایا بہتا سب کو بھوٹ لگی رہی تھی اور سب نے کھا لیا اور اب ہم جا رہے ہیں واپس ہوتل کیونکہ صبح ہمیں جانا ہے مکہ اور عمرہ کرنا ہے ہاں تو جی ابھی ہم آگئے واپس ہوتل اور پورا جن بہت بزی نکلا پہلے صبح عید کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد سو گئے پھر اب اٹھے شام میں سب سے ہم ملاقات وغیرہ کی اور پھر ہم گئے پوری فیملی مل کے ریسٹورن جس طرح آپ کو دکھایا ہے پوٹ ماسٹر پھر وہاں پہ اتنی ویٹنگ دو گھنٹے کی پھر رات کے دو بجے ہمیں جگہ ایک بجے ملی پھر رات کے دو بجے ہمیں کھانا ملا اور اب ہم آئے ہیں رات کے تین بجے اور ہم آئے ہیں ہوتل پہ اب پیکنگ وغیرہ کریں گے پھر سویں گے کیونکہ صبح ہمیں ارلی مورننگ اٹھ کے بریک پاس کرنا ہے پھر اس کے بعد نکلنا ہے ہمیں مکہ کے لیے وہاں پہ ہمرا کرنا ہے تو بس ابھی ہم پھر کل کا دن کنٹینیو کرتے ہیں نیکس دے تو ابھی ہمیں جانا ہے ہمرا کرنے کے لئے تو ابھی صبح ہوتھیں اور بریک پاس کے لیے آئے ہیں ہاں پہ ہوتل کا ایک بریک پاس تھا ہمارے پاس ہمارے پاس دکھاتا ہوں کیسے یہاں پہ کافی کسی ملکی بریڈز ہے چیز ہے اور اور سالت جامز یوگرٹ اور بائل اگ یہ اردک فور ہے خلافل لیور لیور کٹیٹوز اگ 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 بھی نوڈلز پائی پہتہ نہیں کوئی چیز ہے منسل پڑابانگ رنسل کچیز چھکن برگر چھکن کھ برگر کیسے ہمیں What ہم یہ کریں گے پھر بتاتے ہیں کیسا ہے تو بس ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا دوہر وغیرہ پڑی ایرام وغیرہ پہن لیا ہے بالکل ریڈی ہو گئے ہم یہاں سے جا رہے ہیں مدینے سے پھر مکہ ہمرا کریں گے اور انشاء اللہ وہاں پہ ہمارا جو ہوتل ہے وہ مکہ ٹاور ہے تو اس کا آپ کو وہ بھی اس کا روم وغیرہ بھی آگے دکھاؤں گے ابھی ہم آپ کو راستے میں جو جو ہمارا سفر ہے وہ دکھاتے ہوئے چلتے ہیں اور انشاء اللہ ہمرا بھی دکھائیں گے پھر سے دوسرا ہمرا تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان میں اور ابھی کتنا رش میں فرک آیا کتنا رش کتنا ٹوٹا کیا ہوا وہ سب بزاتے ہیں ابھی ہمارا سامان وغیرہ سب نیچے چلے گئے اب ہم نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری گاڑی آگئی ہے اس دن جب ہم خوبا جا رہے تھے تو ہم اہد جا نہیں سکے تھے تو میں نے بولا تھا جس دن ہم عمرہ کرنے جائیں گے مدینے سے مکہ جا رہے ہوں گے تو ہم ڈرائیور کو بول دیں گے ہمیں لڑا اہد سے چکڑ لگاتے پہ لے جاؤ تو بس ابھی ہم اہد آگئے ہیں اور یہ میرے پیچھے دیکھیں سارا اہد کا پار ہے یہ دیکھیں ادھر بھی اہد ہے سارا اور یہ جو جگہ بنی بھی ہے یہاں پہ حضرت حمزہ کی جو ہے نا وہ قبر ہے تو ہم یہاں پہ بھی یہاں پہ تھوڑا ادھر آئے ہیں یہ دیکھیں اور وہ اس کے پیچھے وہ چھوٹا سا پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جب جنگیں غاد ہوئی تھی تو سارا صاحب نے جب سب صاحبہ کو بولا تھا کہ آپ نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ بولوں تو وہ سارا کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ تھے اس پہاڑ کے اوپر دشمنوں پہ غالب تھے تو آپ سارا صاحب نے بولا ہے جب تک میں نہ بولوں تو یہ پہاڑ مت چھوڑنا تو تو انہوں نے جب کیا کیا کہ جب وہ کفار کا کافلہ تھا وہ جب پیچھے ہٹ کے واپس جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ وہ چلے گیا اور ہم جیت گئے ہیں تو ہم جا کے مالے گنیمت جمع کرتے ہیں تو جب وہ مالے گنیمت جمع کرنے کے لئے گئے تو وہ پیچھے سے آکے انہوں نے اس پہاڑ پہ چڑھ لیا تو اس کے بعد بہت زیادہ یہاں پہ مسلمانوں کی شہداد ہوئیتی صاحب آگیا کیونکہ یہ چڑھائی پہ تھے تو یہ ان پہ مسلمان پہلے کافر پہ غالب تھے لیکن پھر وہ کفار جو تھے کفار مدینہ وہ پھر اوپر آگئے تھے اور پھر انہوں نے اس وقت مسلمان جیت گئے تھے یہ بیٹل لیکن اس وقت شہادت بہت زیادہ ہوئی تھی اور یہ جو جگہ ہے یہ جو بنی ہوئی اس کے اندر حضرت حمدہ کی قبر ہے اب ہم درفاتیہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں مکہ جانا ہے مکہ کے لئے نکلنا ہے مکہ پہنچے ہیں مگرپ کا ٹایم ہو رہا ہے مکہ پہنچے ہیں مجرپ کا ٹایم ہو رہا ہے ہم آگئے ہم نے چیک ان کرواری ہے مکہ ٹاؤر میں ہمارے دو کم لے تین کم لے ٹوٹل دو ڈبل بیڈ والے ہیں اور ایک وارڈ فور بیڈ والا تو ایک وارڈ روم میں بھی آیا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے یہ دیکھیں یہ وارڈ روم ہے اس کا ایک واش روم یہاں پہ ہے اور چھوٹا سا کیابینٹ پر آیا ہے یہ اور یہ ایک واش روم اس کے علاوہ یہ چار بیڈ لگے ہوئے ہیں کوارڈ کے اور ایک سوفا کم بیڈ ٹیبل ہے تھوڑا سا ٹی وی سوفا اور یہ جیسے زمزم ٹاؤر دیکھ رہا ہے سوئی سوٹل ٹھیک ہے ایک یہ روم ہے ہمارا اور دوسرے روم میں جاتا ہوں تو پھر آپ کو وہ جوم لی دکھاتا ہوں کہ وہ روم کیسے ہے میں نے پہلے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کوارڈ روم اور یہ جو ہے ڈبل روم جو ہمارا ہے تو یہ ہے دیکھیں یہ انٹر ہوئے ادھر رائٹ سائٹ کے اوپر کچین وغیرہ ہے کیبینٹ وغیرہ یہ کبرٹ یہ ایک بیڈ دیا ہوا ہے چھوٹا سا وہ سوفا ڈائنن ٹیبل ٹی وی یہ بیڈ دو اور یہ واش روم ہے تو اس طریقے کا کچھ روم ہے اور اس کا یہ وینڈو ہے اور وینڈو سے ویو ہے سیم جو کوارڈ کا تھا نا اپنا ڈا زم نم ٹاور والا ویو ہے سیم یہ دیکھ سکتے ہوں ڈا 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 ڈا